آج میں آپ کو ایک ہارڈ ورکنگ اور موٹیویٹڈ شخص کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس کا نام ڈیویڈ ایگولا ہے ڈیویڈ کو پیدایش سے گریٹ فور کا پولین سنڈروم تھا اس سے اس کا بازو ایفیکٹ ہوا تھا اپنی اس کنڈیشن کی وجہ سے سکول میں کوئی اس کا دوست نہیں بنا وہ ہمیشہ اپنی کمرے میں کھیلا رہتا اور اپنے لیگو سے کھیلتا رہتا لوگوں کے روئیے کو دل پہ لینے کی بجائے ڈیویڈ نے اس تنہائی کا خوب فائدہ اٹھایا وہ لیگو سے مشکل سے مشکل چیزیں بنانے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ان لیگو سے پروسٹیٹک آم ہی بنا لیا جو بہت ہی مضبوط تھا پہلے جو بچہ سکول میں ویئر سمجھا جاتا تھا اب سکول کا کول کٹ بن گیا اس نے یہ بازو نو سال کے عمر میں بنایا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے انگلیاں موٹر وغیرہ ایڈ کر کے اس کو بہت جدید کر لیا ڈیویڈ آئرن مین کا فین تھا اس لیے اس نے اس لیگو آم کا نام اینکی ون رکھا اس کا ایک کارنامہ نیشنل جیوڈرافک میکزین میں بھی چھاپا گیا اور دنیا کا پہلا فنکشنل لیگو آم ہونے کی وجہ سے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام ہے ڈیویڈ نے ایک کتاب بھی لکھی اور لوگوں کو اپنا یہ ہونڈر سکھانے کے لیے یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے اور سار ساتھ چیارٹی بھی